ہائے فرنس نب بھارتی پروار میں آپ کا سواگت ہے آئی ایم بلرام گرزر اسسسٹنٹ پروپیسر نب بھارتی ٹیچر ٹیننگ کولیج جیپور تو دوستو آج میں راجستان کا سامان گیان بھاگ پانچ کو لے کر اپس تک ہوں جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں راجستان کے سامان گیان کے انترگرد راجستان کا ایک ہی کرن کا ادھن کیا تھا جس میں ہم نے راجستان کے کرم بد جو ایک ہی کرن کی چرن ہیں اس میں پرثم چرن کا ادھن کیا دودھی چرن کا ادھن کیا ترتی چرن کا ادھن کیا اور چطورت ادھن کا ادھن آج جو چطورت چرن ہے اس کا ادھن ہم کریں گے جو آمارا بسے ہوگا آج کا وہ ہوگا بسے راجستان کا جس کا نام ہے برہد راجستان اس کے بارے میں برشتت چرچہ کریں گے برہد راجستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات آتی ہے کہ برہد راجستان کے انترگرد کون کونسی ریاست میں ہو کابلین نہیں کرن کیا گیا تھا تو اس کی جو استعقنا ہوئی تھی برہد راجستان کی وہ ہوئی تھی تیس مارچ استعقنا تیس مارچ انیس سو انچاس جیسا کہ ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ تیس مارچ انیس سو انچاس کو برہد راجستان کی استعقنا ہوئی تھی اور برہد راجستان کی استعقنا کے ساتھ ساتھی تیس مارچ انیس سو انچاس کو ادھکانس ریاستوں کا ایک ہی کرن ہو جانے کی قارن تیس مارچ انیس سو انچاس کو ہی راجستان دوس کے روپ میں منائی جاتا ہے اب بات آتی ہے اس کے ادھگاٹن کرتا ہے تو برہد راجستان کی جو ادھگاٹن کرتا تھے سردار بللب بھائی پٹے سردار بللب بھائی پٹے یہ ان کے ادھگاٹن کرتا تھے اور انہی ادھگاٹن کرتا چکرچرن کے برد راجستان کے ادھگاٹن کرتا تھے انہی کو راجستان کے ایکی کرن کا سلے جاتا ہے پھر بات آتی ہے راجستان کے پردھان منتری کی یعنی برد راجستان کے پردھان منتری کھون تھے پردھان منتری تھے جیسے اس میں پردھم چرن دوتی چرن ترتی چرن یعنی کی اس کے سب سے پہلے جو بات آتی ہے اس تھاپنا کی تیس مارچ انیس سو اننچاس میں اور ادھگاٹن کرتا جو اس کے تھے وہ سردار بللب بھائی پٹیل تھے اب بات آتی ہے ریاستوں کی تو ریاستوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ریاست کون کونسی آتی ہے برد راجستان میں جو چطورت راجستان ہے برد راجستان اس میں ریاست سب سے پہلی ریاست اور ریاست آتی ہے اس میں جیپور جودپور جیپور جودپور جیسل میں اور بی کاری میں دوستو یاد رکھنا ہے کہ پہلے چرن میں الور برد پور دوست پور کرولی چار ریاست آئی تھی دوسرے چرن میں کوٹا بوندی بارہ جالا سوری کوٹا بوندی جالا بار پرتابگڑ ڈونگر پور باس بڑا سہاپورا اور کسنگڑ اور ٹون یعنی کی نو ریاست آئی تھی تیسرے چرن میں کیول اور کیول ادھے پور ریاست کو جوڑ دیا گیا تھا اور چوتھے چرن میں برد راجستان میں چار راستوں کو جوڑ دیا جیپور جودپور جیسل میر اور بھی کاریر اور اس کی جو راجدھانی تھی برد راجستان کی وہ کیا تھی راجدھانی کیا بنا دیا گیا جیپور کو جبکہ تیسرے چرن میں راجدھانی کیا تھی ادھے پور کی جبکہ برد راجستان میں راجدھانی جائپورو تھی اب بات آتی ہے ان کے پردھان منتری اور راج پرموک کی راج پرموک جو بردہ راجستھان تھا ان کے جو پردھان منتری تھے وہ تھے ہیرالال ہیرالال ساستری جن کا سمبند جائپور سے تھا اور راج پرموک جو تھے اس کے تھے مہاراجہ مانسی دوتی اور ان کا سمبند بھی جائپور سے تھا ایک بات یاد رکھنا ہے دوستو آپ کو کی جو چطورتھ چرن تھا جو ہمارا یہ چل رہا ہے چطورتھ چرن بردہ راجستھان اس میں پردھان منتری تھے اور راج پرموک تھے لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو ترتیہ چرن میں راج پرموک تھی بھوپانسین یعنی ادھے پر نریش ان کو بھی یہاں پدھ دیا گیا تھا اور ان کو نام دے دیا گیا تھا مہاراج پرموک یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ان کو کیا نام دے دیا گیا تھا مہاراج پرموک تو آپ کو ایسے یاد رکھنا ہے کی چطورتھ چرن بردہ راجستھان کے انترگرد ڈھگھاٹن کرتا سردار برلگ بھائی پٹین پردھان منتری ہیرہ لال ساستری جن کا سمبند جے پرشے تھا اور راج پرموک مہاراج مانسین دوتیہ جن کا سمبند جے پرش تھا اور اس میں ساتھ من آیا تھا مہاراج پرموک مہاراج پرموک اور وہ تھے بھوپال سینگھ بھوپال سینگھ اور ان کا سمبند تھا ادھے پرشے اور اوپراج پرموک اوپراج پرموک یہ تھے بھیم سینگھ اور ان کا سمبند تھا کوٹا سینگھ کیونکہ یہ کوٹا نریس تھے کہنے کا مطلب اوپر نریس بھوپال سینگھ کو مہاراج پرموک بنا دیا اور راج پرموک مہاراج مانسین دوتیہ کو بنا دیا اور پردھان منتری ہیرہ لال ساستری کو بنا دیا اور اوڈھگاٹن کرتا سردار برلگ بھائی پٹین تھے اور ان کو دونوں کو اس لیے رکھ دیا کیونکہ بھائی یہ ناراض نہ ہو جائے اس لیے دو پر الگ سی سرجط کر دیئے کی ایک تو راج پرموک اور ایک مہاراج پرموک اور ان پر ان کو آسیل کر دیا اس پرکار راجستان کے چطورت جران یعنی کی برد راجستان کا نرمان ہوا نیچٹ ہے پنچم جران دیکھیں دوستو جو پنچم جران تھا جس کا نام تھا سنیوکتو برد راجستان سب سے پہلے جب ہم بات کرتے ہیں چرن کی تو سب سے پہلے آپ یہ اس کی اس کی اس تھاپنا کیونکہ پرثم چرن اس تھاپنا 18 مارچ انیشوارتالیس دوتیہ چرن اس تھاپنا پچیس مارچ انیشوارتالیس ترتیہ چرن اس تھاپنا اٹھارے اپریل انیشوارتالیس چطورتہ چرن اس تھاپنا تیس مارچ انیشو انچ جران ت jury Bringing out اس کی جو اس تھاپنا ہوئی تھی وہ پندرے ماہی انیشو انچاس ہوorar کے 이� nåور او ایس کے جو او د geenراڈل کو تقولون انیشوارتالیس کی اب اس میں کوئی جب برہج راجستان ہو گیا تھا تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ برہج راجستان ہونے کے ساتھ ساتھ ہی لگوک راجستان کا نرمان ہو چکا تھا لیکن کچھ پرورتن ہوئے تھے تو سب سے بڑا جو پرورتن ہوا تھا اس میں سیوکت برہج راجستان میں وہ یہ ہوا تھا کہ مٹیہ سسنگ کے چار راستوں کو اور جو پچھلی جو رہاست تھیں دوتیہ چرنکی ترتیہ چرنکی اور چکر چرنکی ان رہاستوں کو مٹیہ سنگ کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا اور یہ جو کاریہ کیا گیا تھا وہ ڈاکٹر سنکر دیو سمتی کی سپارس پر کیا گیا تھا کس کی سپارس پر کیا گیا تھا سپارس ڈاکٹر سنکر دیو سمتی کی سپارس پر اور کیا کیا گیا تھا ڈاکٹر سنگ کو سنیوکتو یعنی کہ مٹیس سنگ کو برہج راجستان میں برہج کیونکہ جو اس سے پہلا جو چرن تھا وہ کیا تھا کیونکہ برہج راجستان تھا تو مٹیس سنگ کو برہج راجستان میں کر دیا تھا ایک ایمپورٹنٹ جو کاریہ ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا اس میں کی مٹیس سنگ کو اور برہج راجستان میں بلین کر دیا گیا تھا اور کس کی سپارس پر کیا گیا تھا ڈاکٹر سنکر دیو سمتی اور اس ڈاکٹر سنکر دیو سمتی میں جو سدس تھے وہ تھے شدھو شدھو یعنی کی آر کے شدھو ایک تو یہ تھے دوسرے تھے پربھو دیال شدھو تیسرے تھے ہمت سنگھ یعنی کی ان تین سدسوں کی ایک قرمیٹی بنائی گئی تھی جس کا نام رکھا گیا جس کے ادھاکچ تھے سنکر دیو اور اس کا نام تھا سنکر دیو شمتی اور اس سنکر دیو سمتی کی کیا سپارس تھی کہ مدد سنگھ کو برد رازتھان میں ملا دیا جائے جس سے رازتھان کا نرمان ہو سکے اور اس کا نام دیا جائے سنیوکٹ برد رازتھان جس کی اسطاپنا پندرے مہی انسا ارنچاسک ہوئی تھی اور اس میں سب سے مہتکون جو کارے ہوا تھا یہ ہوا تھا کہ جو پردھان منتری پر تھا تھی اس میں آپ کو کنفیجن نہیں ہونا ہے کہ ریاست کالین میں پردھان منتری ہوا کرتے تھے لیکن اب اس پردھان منتری کے جو پد کو ختم کر کے یعنی سماپت کر کے اس میں سب سے بڑی جو پرورتن آیا تھا پنچم چرن میں وہ یہ آیا تھا کہ پردھان منتری کے پد کو سماپت کر کے اور مخ منتری پد بنا دیا گیا تھا کہنے کا مطلب پردھان منتری پد کو سماپت کر کے مخ منتری مخ منتری وہ کون تھے ہیرالال ساستری ہیرالال ساستری پردھام مخ منتری اب اس میں ایک خاصیت ہے دوستو یہ منونیت کیے تھے اور یہ پردھان منتری پر ان کو مخ منتری بنایا تھا پنچم چرن میں اور راج پرمک کون تھے راج پرمک راج پرمک تھے مہاراج مہاراج مانسین دوستو کہنے کا مطلب ہیرالال ساستری منونیت مخ منتری بنائے گئے تھے اور راج پرمک مہاراج مانسین بنائے گئے اور نیکسٹ جو چرن آتا ہے وہ ہے سسٹم چرن یعنی جھٹما چرن اور جس کا نام دیا گیا تھا راجستان یعنی سسٹم چرن اور سسٹم چرن کا نام تھا راجستان سنگ دوستو راجستان سنگ کی جو اسطح نہ ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 26 جنوری 1950 کہنے کا مطلب راجستان کی اسطح نام کہ ہوئی تھی 26 جنوری 1950 اور 26 جنوری 1950 وہی دیس کا سمدھان لاغو ہوا تھا اس لئے اس کو سمدھان دوست کے روپ میں بھی منایا جاتا ہے دیس کا سمدھان لاغو ہوا اس لئے اس کو سمدھان دوست کے روپ میں منایا جاتا ہے شمدھان دوست دیس کا سمدھان لاغو ہوا اسی ڈیٹ میں اس لئے اس کو کس کے روپ منایا جاتا ہے سمدھان دوست کے روپ میں منایا جاتا ہے نیکسٹ ہے اب بات آتی ہے اس میں اس میں ریاست کونسی ہو گئی تھی ایسی کونسی ریاستی جو رہ گئی تھی یعنی کہ اس سے پہلے لغوغ پنچم چنر تک اٹھارے ریاستوں کا بلینی کرڑ ہو چکا تھا کیونکہ چار ریاست جو مدہ سسنگیر چار ریاست تھی البر برگرپور دولپور کارولی وہ آگئی تھی اور نو ریاست پورو راجستان کی تھی تو نو اور چار تیر ہے ایک ریاست تھی ترتیہ چرن عدیپور تھی چود ہے اور چار ریاست جو جیپور جودپور بیکانیر اور جیپور جودپور جیپور جودپور بیکانیر اور جیسل میر جیسل میر ان چاروں ریاستوں کو اور جوڑ دیتے ہیں چودے میں تو وہ ہو جاتی ہیں اٹھارے ریاست اور اٹھارے ریاستوں کے ساتھ ساتھ تین ٹھکانے یعنی کی لاوہ کسلگڑ اور نیمرانہ تو لگوز اس سے پہلے اٹھارے ریاستیں اور تین ٹھکانے کا بلینی کرن ہو چکا تھا تین ٹھکانوں کا بلینی کرن ہو چکا تھا تب جا کر راجستان کا سسٹم چرن آیا اور جس میں اٹھارے ریاست اور تین ٹھکانے اس سے پہلے ہی آ چکے تھے لیکن جب سسٹم چرن آیا تو اس میں جوڑا گیا تھا سروہی ریاست سروہی ریاست سروہی ایک ماتر ایسی ریاست تھی جس کو سسٹم چرن میں جوڑا گیا تھا اب اس میں ایک اور خاصیت ہے کہ سروہی کا آبو اور ڈیل وارہ دو اس تھان ایسے تھے ان کو چھوڑ گا اس کی راجدھانی بھی جس کی جس کی جس کی تو سروہی کو جوڑا گیا تھا سسٹم چرن میں اور سسٹم چرن میں جب سروہی کو جوڑا گیا تھا تو آبو اور دیل وارہ کو چھوڑ دیا گیا تھا کہنے کا مطلب آبو اور دیل وارہ سسٹم چرن میں نا جڑ کر سپتم چرن میں یعنی کی لائشت جو چرن ہے اس میں جا کر جوڑے گئے تھے تو لائشت چرن ہے ساتما چرن سپتم چرن میں جس کا نام پونڈتے راجستھا تھا اور اس کی جو ستھاپ میں ہوئی تھی ایک نومبر انیس سو چھکپن ہوگی تھی اب اس میں ایک تو آبو اور دیل وارہ جوڑے گئے تھی آبو اور دیل وارہ جو کی سسٹم چرن میں چھوڑے گئے تھی جو سروہی جو ریاست جوڑی گئی تھی سسٹم چرن اس میں سے آبو دیل وارہ جو چھوڑ دیئے تھی وہ ایک نومبر انیس سو چھکپن کو جوڑے گئے تھی اس کے ساتھ ساتھ ایک کیندرسافت پردیس عجمیر اور میر وارہ یہ بھی ستھم چرن میں جوڑے تھے عجمیر اور میر میر وارہ اس پرکار جو سات چرن تھے لائشتھان کے ایک ہی کرن کے وہ کرمبد طریقے سے جڑتی ہوئی ریاست اور پھر جا کر ہمارا راجستھان اسکت میں آیا تو آج کے لئے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں نیچٹ کلاس